چھٹے وہاں نہیں رہتا بچے وہاں رہتا سبحان اللہ سبحان اللہ چھوڑو مصطفیٰ کی سنت سے محبت کرو نو جوانو یہ بالا ہونا ایسا ایسے نکو کرو یہودیوں کے نقش خدم پہ مت چلو کافیروں کا طریقہ اختیار مت کرو گھروں میں لڑو مت گھٹ کے مت کھاؤ گھٹ کے مت کھاؤ مسلمانو تم گھٹ کے کھانے پیدا نہیں ہوئے تم سگرٹ آنک پینے پیدا نہیں ہوئے بڑیاں پھوکنے پیدا نہیں ہوئے چلر لوگوں کے کام آئے ارے تم تو مصطفیٰ کے گیت گانے پیدا ہوئے ہو تم تو میرے نبی پہ فاتحہ پڑھنے پیدا ہوئے ہو تم سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ مسلمانو نوجوانو ہم یہ تسبیح پڑھنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں ہم چبوتروں پہ بیٹھنے پیدا نہیں ہوئے ہم تو مصطفیٰ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خوب کمائے کھائے ایش کریں اشرت کریں وہاں گئے ان کا دعا پٹھے ایک صاحب پورے بھائی درہ دعاوں میں آدھ رکھا ارے خالی دعاوں میں دعاوں میں بھی آدھ رکھا کیا چلر پنایا بھائی کھا 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 ہنڈرٹ کےچی کا ہوگا تو پھر کھاتا ہیچے میرے پیارے بھائیوں اللہ کے واسطے چھوڑ دو نوجوانو میرے سنی بھائیوں اجی تمہیں سے بن جاؤ کریم نگر کے عاشقوں اے مصطفیٰ کے دیوانوں اے غوثِ آزم کی گیاروی کرنے والوں اے غریب نواز کی تھٹی منانے والوں اے حسینِ معظم سے پیار کرنے والوں اے حسنِ مجتبا کی دلوں میں محبت رکھنے والوں اے فاطمہ تُزارہ کی چادر کا صدقہ مانگنے والوں تم ایسے بن جاؤ کہ جب تم کریم نگر کی گلیوں میں پھرو گھومو تو تم کو دیکھ کر دیکھنے والا سمجھ جائے کہ آنے والا کسی باپ کا بیٹا یا کسی بھائی کا بھائی یا کسی کا دوست نہیں آ رہا ہے بلکہ آنے والا مدینے والے مصطفیٰ کا غلاب آ رہا بننا ہے تو ایسے بنو میرے بھائی ایسے بنو یہ شان والے بنو عزت والے بنو یہ بھی کیا زندگی آرہو امہ بیزار باوہ بیزار بیوی بیزار بچے بیزار بچے دیکھو ہمارے باپ کیوں تا ڈنجر تو پورے کریم نگر میں کوئی بھی نہیں ہے بیوی جب فون کری ساس کو امہ کو فون کری تو ممہ بہت غلط گھر میں ڈال دیا امہ میرے کو صبح سے تین چار گالیاں دے دیا دو خط مار دیا امہ امہ انہوں کاماکچ نہیں لارے امہ انہوں کچھ بھی امہ انہوں تین مہینے سے کام کچھ نہیں گئے امہ بچہ اسکول سے واپس آ جا رہا اسکول والے بھیز دے رہے فیز نہیں دیے تمہارے باوہ جو کیا لائی فیارو حسو مت نہ جوانو یہ رونے کا وقت ہے دودھ والے کا بل باقی اچھا ساری یہ حضرت بہت ایکٹیو ہے الحمدللہ بہت کرن کا بل باقی میں بھولے تو میرے سے دعا تاکے سبحان اللہ سبحان اللہ کیسے ہوں گا میرے بھائی یہ بھی کوئی لائف ہے ہماری ذرا بولو میرے بھائی خرجداراں گھر پہ آ رہے ہیں بھائی کہ ہم نے اندر سوئے بچوں کو رہے ہیں نہیں بھولو نہیں لیے بچوں لیو لیتے وقت لے لیا دیتائی چنے ابھی نہیں انہیں پھر پھر کے پھر پھر کے انہیں بھول رہا اس کو میں دنیا میں مار تو بھی دیتا ہوں نہیں تو بھول رہا تیری جورو بچوں پہ ستخہ کر دیا میں بلکہ نکل جا رہا ہے کتنا مسلمان لیچے گر گیا میرے بھائی اتنی بھی چلر لائف گزارے تو کیسا ہوں گا میرے بھائی ہمارا کیا ہوں گا ہمارا ہم کہاں جائیں گے جی بھائی جنت میں جانے کے واسطے ایک ایسا کردار ہونا میرے بھائی اتتے خطر نہ کاما کر تو جنت میں جاتے جی بھائی بروز محشر مصطفیٰ کو مو دکھانا ہے نا میرے بھائی خبر میں حضور کو چہرہ دکھانا ہے خرضے رکھ کے چہرہ لگ جائیں گے داڑیاں کٹ کے چہرہ لگ جائیں گے نماز نہیں پڑھ کے بے نمازی کی کالی صورت جنت میں لے کے جائیں گے کیا ہم مو دکھائیں گے اللہ سوچو جی حضور سامنے ہوں گے کیا ہم مو دکھائیں گے ہم سرکار کو اتنا گر جا رہا ہے مسلمان آپ دیکھ لیجئے شراب پینے میں سب سے زیادہ تعداد مسلمان کی جوہ کھلنے میں سب سے بڑی تعداد مسلمان کی گانجا پینے میں سب سے بڑی تعداد مسلمان کی چرس کھلنے میں سب سے بڑی تعداد مسلمان کی جادو کرنے میں سب سے بڑی تعداد مسلمان کی آملوں کنے دے کو سب سے بڑی تعداد مسلمان کی ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں آپ جا کے پولیس ٹیشن کو ریکارڈ نکال لو آپ اگر پورے دو ہزار اٹھارہ اکٹوبر کے تیس دن میں اگر پولیس ٹیشن میں پاس سو کیس بک ہوئے اس میں تین سو کیس مسلمان کے ہیں چوری میں ہمارا نام سب سے پہلے ڈکیٹی میں ہمارا نام زنا میں ہمارا نام ریپ میں ہمارا نام گھروں میں کودنے میں ہمارا نام ڈکیٹی میں ہمارا نام ماں باپ سے رشتہ توڑنے ہمارا نام ہر جگہ ہم ہی چھم ہم ہی چھم ہیں اتنے گندے بن کے ہم پیدا ہوئے میرے بھائی اللہ ہمارے کو جب پیدا کرا تو ہم بے آئیب تھے میرے بھائی ہمارے نام میں ایک گناہ نہیں تھا کوئی انسان گناہ لے کے پیدا نہیں ہوا خطا لے کے پیدا نہیں یہ گندی سوبتوں میں بیٹھ 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 کے بیٹھ بیٹھ کے برباد ہو گئے ماں باپ کے ساتھ بتتمیزی بیویوں کو اوپر مارنا جھگڑنا لڑنا توڑنا کھانا نہیں دینا پریگننٹ ہے بیچاری اس کی دوا نہیں دلانا ماں بیچاری شگر سے ہے باپ بیچارہ ہارٹ پیشنٹ ہے اس کی دوا نہیں دینا ہے اس کو لکھ جا کے گورنمنٹ ہسپٹل میں لاج کرا رہے چین تین گھنٹے بیچارہ جو ہے لائن میں ٹھہرے ہوا ہے بیچاری ماں شگر پیشنٹ تین تین گھنٹے لائن میں ٹھہری ہوئی ہے کیسا ہوں گا نوجوانوں ارے تم چاہو تو خدا کی خسم اللہ کی خسم کھا کے کہہ رہا ہوں ملاد النبی کا معنی ملاد النبی کا جلسہ اللہ کی خسم کھا رہا ہوں نوجوانوں تم چاہو تو اللہ نے تمہارے اندر اتنی صلاحیت رکھی ہے تم چاند تک جا سکتے ہو تم سائنٹیسٹ بن سکتے ہو تم ڈاکٹر بن سکتے ہو تم انجینئر بن سکتے ہو تم ایک بہترین سیاستدان بن سکتے ہو مگر ہم آپ کو چبوتروں سے فرصت نہیں ہے ہوتلوں سے فرصت نہیں ہے ہوار آپ دوستوں سے فرصت نہیں ہے جب دیکھو جب فیس بوک ہونا وارٹس اپ ہونا یوٹیوب ہونا مٹھی دھول یہ ہی چھونا ہمارے کو کہاں سے ترخی کریں گا مسلمان عربی پڑھنے جاؤ نہیں پڑھتے ارے ٹیوشن لیو ذرا اچھے آلہ نمبر آج سے پاس ہو نہیں پاس ہوتے بس 36 آگے تو بس ہے مولانا اتنی دعا کر تو آپ میرے کو بول رہا مولانا کی بے ذاتی کر رہا 36 کیاست ہے مولانا دعا کرنا پیارے بزرگار دوستو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ میرے بھائیو ایسے مد بنو ماں باپ کو مجھ ستاؤ ماں باپ ہماری جان ہے دیکھو بعض لوگوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ ماں کا مرتبہ بڑا ہے باپ کچھ ستائے تو بھی چل جاتا بلکہ ایسا سم ذہن میں بڑھ گیا لوگوں کے ماں کیا ہے ماں کے خدموں کے نیچے جنت ہے رائٹ تو اس لئے ماں کی خدمت کر رہے ہیں ماں کے ساتھ عدب سے رہنے باپ ہم ایسا کر رہا ہے باپ کے ساتھ جنت ہے کیا ہماری باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے کیا ہے باپ ذرا زور سے بولو آجی تم جنت میں جاتے کب جو ماں کے خدموں کے نیچے ہے تم جاتے کب پہلے دروازہ کھلیں گا تو اندر جائیں گے نا تم تم دروازہ ہی بند کر لیے ماں کے پیچھے پڑے ہوئے تو کہاں سے جاتے جنت میں پہلے ماں باپ کی خدمت ماں کی بھی خدمت باواجان کی بھی خدمت ماں کا بھی عدب باپ کا بھی عدب بڑے بھائیوں کا عدب رشتداروں کا عدب بیوی بچوں کے حقوق ادا کریں گے انشاءاللہ کبھی ہم جو ہے انشاءاللہ جھگڑا لو نہیں بنیں گے ہمارے بھائی سے ہمارا جھگڑا نہیں ہوں گا ہماری بیوی سے سسرال سے ہمارا جھگڑا آپ بولیں گے مولانا ان لوگ ہاں ستارے نا کیا میں خاموش بڑھ جاؤں بے شک خاموش بڑھ جواب سبر کرو آپ سبر کریں گے ہم انشاءاللہ برداشت کریں گے انشاءاللہ کریں گے کریں گے انشاءاللہ اب آخری بات سن خوربان جاؤ نبی کے مخام پر صحابہ اکرام مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک صحابی کہتے ہیں آدم صفی اللہ ہیں ایک صحابی کہتے ہیں نوح نجی اللہ ہیں ایک صحابی کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ ہیں ایک صحابی کہتے ہیں موسا قلیم اللہ ہیں ایک صحابی کہتے ہیں عیسیٰ روح اللہ ہیں ایک ایک صحابی ایک ایک نبی کی عظمت بیان کر رہا ہے ایک ایک نبی کی عزت بیان کر رہا ہے نبی کا مرتبہ بیان کر رہا ہے تو نبیوں کا مرتبہ اور عزت بیان کرنا صحابہ کی سنت ہے یہ کوئی بدعات یہ حرام ناجائز و شرک نہیں ہے بلکہ یہ صحابہ کی سنت ہے اب سنو دوستو صحابہ انبیاء کی عظمتِ رفعتِ شان و شوقت عزت مرتبے بیان کر رہے ہیں اس مجلس پہ آپ کی اور میرے آقا رحمتِ عالم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب تاجدارِ کائناتِ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ صحابہ انبیاء کی عزت بیان کر رہے ہیں جیسے ہی نبی داخل ہوئے صحابہ نبی کی عدد کے لئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو نبی نے فرمایا صحابیوں میں جب سے سن رہا تھا تم میں سے کوئی کہہ رہا تھا کہ آدم صفی اللہ ہے نوہ نجی اللہ ہے ابراہیم خلیل اللہ ہے عیسیٰ روء اللہ ہے موسیٰ کلیم اللہ ہے تو پھر یہ بھی سن لو کہ تمہارا نبی محمد حبیب اللہ ہے حضور نے کہا کہ میں حبیب اللہ ہوں پھر ایک صحابی نے ہاتھ جڑ کر عرص کیا یا رسول اللہ خلیل اللہ حبیب اللہ میں نبی اللہ حبیب اللہ میں صفی اللہ حبیب اللہ میں کلیم اللہ حبیب اللہ میں روح اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے تو نبی محترم نے فرمایا سنو سنو صحابیوں خلیل اللہ صفی اللہ نجی اللہ کلیم اللہ رو اللہ وہ ہوتے ہیں جو خدا کی رضا چاہتے ہیں اور حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جس کی رضا خدا چاہتا ہے خدا ان کی رضا چاہتا ہے اسی لئے کہ عشقی سی شاعر نے کیا خوب کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے اور اسی رضا کا صدقہ ہوگا نبی کو راضی کرنے کے لئے اللہ بروز محشر ایک ایک گناہگار کو دوزخ سے نکالتا جائے گا نکالتا جائے گا نکالتا جائے گا آخیر میں میرے نبی کا سجدہ اتنا طویل اتنا طویل ہوگا رب کہے گا میرے مصطفیٰ سجدے سے سر اٹھاؤ دیکھاؤ میں نے پوری دوزخ گناہگاروں سے خالی کر دی ہے اس نبی کا یہ مقام ہے میرے بھائی بس ہمارا کام ہے نبی کا عدب نبی کا احترام نبی کی تعظیم نبی سے محبت نبی سے پیار نبی کے خلام بن کے زندگی گزارے اور خلام بن کے دنیا سے چلے جائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاخِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَبِينَ